اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں شیخ آپ خیر آفیت سنگے شیخ ایک سوال تھا کہ ایک کمپنی ہے اور اس میں تقریباً چوبیس پچیس حضرات کام کرتے ہیں اور سب روزہ دار ہیں یعنی روزہ سب رکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا وہاں پہ جہاں پہ وہ لوگ نماز عدا کرتے ہیں جس جگہ پہ اس جگہ پہ وہ لوگ ہر نماز کے لیے آزان دے سکتا ہے یا پھر دیرہ صحیح ہے ذرا شیخ مہربانی کر کے رہنمائی فرمائے کہ وہاں پہ اس جگہ پہ کیا وہ لوگ آزان دیں گے اس کے بعد افطار کریں گے یا پھر ٹائم ہی جو ٹائم متین ہے وہ ٹائم کچھ دیکھ کر وہ نماز پڑھ لیں ٹائم دیکھ کر افطار کر لیں سہری کر لیں امید کرتا ہوں شیخ آپ جواب دیکھ کر سوگریہ کا موقع خیرات فرمائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقوة للمتقین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والملسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک کمپنی ہے جس کے ورکر تقریباً پندر بیس ہیں اور سب مسلمان ہیں اور وہ سب روضہ رکھتے ہیں تو کیا کمپنی کے اندر ادان دے کر کے باجمعات نماز پڑھ سکتے ہیں یا اس طریقے سے افطار وغیرہ کے لیے ادان دینا کیسا ہے یہ آپ کا سوال ہے دیکھئے اگر کمپنی کے اندر مسجد ہے تو ظاہر سی بات ہے پنج وقتہ نماز کے لیے ادان دی جائے گی اور باجمعات مسجد میں نماز پڑھی جائے گی اور اگر کمپنی کے آس پاس میں مسجد ہے جس میں ہمارا وہاں پہنچنا ممکن ہے اور کمپنی میں مسجد نہیں ہے تو کمپنی کے باہر مسجد ہے تو ان کی ادان کی مطابق آپ افطار کر لیں گے اور وہاں ان کی مسجد میں جا کر کے پنج وقتہ باجمعات نماز دا کریں گے لیکن اگر کمپنی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر شہر یا آبادی سے دور ہے اور مسجد کا پہنچ مسجد تک پہنچنا کمپنی کے ورکر کے لیے کام کرنے والوں کے لیے دشوار گزار ہے یعنی کافی دوری پر ہے اور قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جہاں ہم کام کرتے ہیں جہاں رہتے ہیں کسی ایک جگہ کو خاص کر لیں مسلحہ بنا لیں مسجد بنا لیں یا مسلحہ بنا لیں اور اسی جگہ پر پنج وقتہ ادان اور نماز کی پابندی آپ لوگ کریں اس پر آپ لوگوں کو جماعت کا عجر و سواب ملے گا اس طریقے سے افطار کے لیے ادان کا احتمام کریں لیکن ایک بات یاد رہے کہ ادان کا افطار سے کوئی تعلق نہیں ہے ادان کا افطار سے کوئی تعلق نہیں ہے افطار کا وقت غروب شمس ہے یعنی سورج کا ڈوبنا ہے سورج ڈوب گیا ادان ہو یا نہ ہو ہم کو افطار کر لینا ہمارے ہاں بہت سارے سوچتے ہیں کہ افطار کب کریں گے جب مغرب کی ادان ہو گئی بہت ساری جگہوں پر مغرب کی ادان بہت تاخیر سے ہوتی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا افطار کا تعلق سورج ڈوبنے سے ہے جیسے سورج ڈوب گیا مثال کے طور پر آج سورج ڈوبنے کا وقت چھ بچ کر کے چالیس منٹ ہے تو چھ بچ کر کے چالیس منٹ پر افطار کر لینا اگر جب مغرب کی ادان ہو یا نہ ہو تو یہ بات یاد رہے کہ افطار کا تعلق غروب شمس سے ہے سورج ڈوبنے سے ہے مغرب ادان سے کا کوئی تعلق نہیں ہے امید کی سوال جواب سننے آگئے ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائے آمین یا رب العالمین وصلہ اللہ عنہ دی جنہا محمد وعلا آلہ وصحبی جنہا السلام علیکم موسیقی موسیقی